بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا اسم مبارک ہے سیدنا الاخر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار سب نبیوں سے بعد میں آنے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ پر حضرت عبداللہ بن ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ انہوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے سنا ہے کہتے تھے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نبیوں میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد تمام مسجدوں سے آخری مسجد ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں ان کی اولاد کے متعلق خبر دی پھر انہوں نے ایک دوسرے پر ان کی فضیلتیں دیکھی حضرت آدم علیہ السلام نے نیچے ایک نور دیکھا تو عرض کیا کہ اے میرے پروردگار یہ کون ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وجود میں سب سے پہلے ہے اور ورود میں سب کے بعد میں ناظرین اکرام تاریخ اسلام بڑے بڑے صوفیاء اکرام بہت بڑے نام ایک نام ایسا کہ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو اس کے بعد دنیا کی بہت تباہی ہوئی دو جنگیں ہو چکی تھی تو پروفیسر نکلسن نے لندن میں ایک بڑا مشہور لیکچر دیا تھا اور اس لیکچر میں انہوں نے کہا کہ دنیا کی تباہی اور بربادی ہو چکی انسانیت پہ بڑا ظلم ہو گیا اس کو کیسے لوگوں کو ہم نارمل کریں گے تو انہوں نے بڑے دکھ کے ساتھ کہا تھا کہ مجھے ایک ہی طریقہ آتا ہے اے اہل یورپ اپنی یونیورسٹیوں اور درسگاہوں کے دروازے رومی اور سادی پہ کھول دو تو انسانیت جو ہے وہ دوبارہ جاگ اٹھے گی ناظرین اکرام مولانا جلال الدین رومی پیر رومی اقبال رحمت اللہ علیہ جنہیں پیر رومی کہتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی شاہ رکھ کے قریب ہے یقیناً ہے لیکن قلب میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بسے ہوئے ہیں اور مولانا کی جو مسلمی ہے مشہور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فقر کا آئین ہے اور علامہ نے ایک مرتبہ کہا وڑی خوبصورت بات کی علامہ اقبال نے انہوں نے کہا کہ صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش لاکھ حکیم سر بجیب ایک قلیم سر بکف اور پھر علامہ نے کہا کہ نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجب کے لالہ زاروں سے وہی آب و گلے ایران وہی تبریز ہے ساکھی مولانا رومی کی تعلیمات تصوف کا ایک بہت بڑا زخیرہ ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہمارے پاس آج مولانا روم کا یوم وصال ہے اور اسی سلسلے میں گفتگو کرنے کے لیے آج میں نے اپنے سٹوڈیو میں جن دو اہل علم شخصیات کو دعوت دی ہے وہ دونوں ہی صوفی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں دونوں پہ مولانا روم کا بڑا اثر ہے ان کے کلام سے ان کو بھی ایک اشک ہے میری مراد پہلے میرے مہمان جو ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر مہین نظامی آپ پنجابی انیورسٹی شعبہ فارسی کے صدر ہیں صدر نشین عمل کی اور دوسرے میرے مہمان ہیں ایک بہت بڑے صوفی گھرانے سے ہمارے بہت بڑے ملک صوفی تھے ان کے سابزادے ہیں مولانا وجیع سبا عرفانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے چشتی چشتی سابری یا چشتی نظامی تھے چشتی نظامی بزرگ ان کے سابزادے سید محمد حبیب عرفانی صاحب آپ بھی بڑی علمی شخصیت ہیں اور مولانا روم کا کلام آج ہم آپ کو سنوائیں گے الحاج اختر حسین قریشی صاحب سے پروگرام کے آخر میں پہلے میں گزارش کروں گا ڈاکٹر نظامی صاحب مولانا رومی یہ مولانا روم کا مشرب کیا تھا یہ کیسے صوفی تھے مشرب سے مراد اگر ہم سلسلہ طریقت دیں تو اس حوالے سے سلسلہ کبرویہ کہا جاتا ہے حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ جنہوں نے کئی سلسلوں کا سرچشمہ طریقت یہ نجم الدین کبرا وہی جو رازی کو جنہوں نے بچایا بلکل وہی ہے حضرت نجم الدین کبرا یہ میں ناظرین کے لیے آپ سے یہ بلکل ایک علمی علمی جو ہے وہ شرارت کر رہا ہوں بہت عظیم و شان یہ سلسلہ تھا ظاہر ہے آپ بھی جانتے ہیں اور کئی سلسلوں کی شاقے یہاں تک پہنچتی ہیں جی تو حضرت جلال الدین رومی کے والد محترم اور ان کے دادا وہ انہی سلسلے سے اسی سلسلے سے وابستہ تھے اور وہی مشرب جو اس کبراوی سلسلے کی اصول طریقت میں تھا انسان دوستی محبت خدمت خلق واضع نصیت سے اپنی بات دوسروں تک پہنچانا اور فنون لطیفہ سے خاص طور پر ایک بہت رغبت سوچ چنانچہ انہی خصوصیات سے خمیر اٹھا جلال الدین رومی کی شخصیت کا سبحان اللہ ایسا شاہ صاحب یہ فرمائیے کہ مولنہ روم کے بارے میں مقصر سی ان کا تعرف آپ کے ذمہ دیکھئے مولنہ روم پیدائش ان کی چھ سو چار ہجری میں ہوئی بلخ میں بلخ میں جی بلخ میں پھر وہاں سے یقونی آئے وصال ان کا چھ سو بہتر ہجری میں ہوا ان کا ایک اور علم ان کے خاندانی طور پر بھی یہ علمی جلالہ ہے جی بہت خاندان سے ہی والدین سے والد سے دادا سے علم حاصل کیا ان کا ایک یہ اس میں ان کی جو علم کی کیفیت جس طرح ڈاک صاحب نے بھی فرمایا کہ ایک علم دوست جو چونکہ ان کا تعلق بھی ایک صوفی گھرانے سے صوفی کا لفظ ایک کام ہمارے آپ میں استعمال میں ہے لیکن اہل طریقت سے ان کا تعلق تو اہل طریقت کا ہمیشہ یہ انسان دوستی کا اور انسان سے انسانیت سے محبت اور انسان کو بندے کو با ایمان کو اللہ تعالیٰ سے ملانا باواصلہ و توصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ یہی کام مولانا روم کا اور یہی طریقہ اور یہی انداز رہا لیکن اس میں ایک بات ان کی کہ طریقت کی طرف جب یہ مائل ہوئے ہیں کہ اس سے پہلے علمی طور پر یہ وہاں مشہور تھے بہت مشہور ہے کہ کتابیں مختصر مختصر بتا دی دو لائدوں میں حضرت شمس تبریز پوچھا یہ کیا ہے ارشاد فمینے کہ یہ وہ شاید جو تجھے نہیں پتا درس دے رہے تھے کہ یہ تجھے نہیں پتا کتابیں اٹھائیں طلاب میں پھینک دی انہوں نے دعائی دی طلاب سے کتابیں نکال کے اسی طرح پوچھا کہ یہ کیا ہے ارشاد فمینے یہ وہ شاید جو تجھے نہیں پتا اور اسی نے پھر مولا روم بنا دیا مولا روم بنا دیا اچھا ڈاک شاہب وہ مولوی ہرگز نشک مولا روم تاغولام شمس تبریزی نشک یہ عشق کا لفظ بہت استعمال کیا ہے مولا روم نے اس سے مراد کیا ہے ان کی جی ہاں یہ بہت اہم سوال ہے اور میرا خیال ہے کہ جلال الدین رومی کی شخصیت اور ان کی فکر کو سمجھنے کے لیے اس کی قلیدی حیثیت ہے اچھا وہ تمام خصوصیات جو ایک عارف کامل میں ہوتی ہیں یا عرفان کا طریقت کا اور تصوف کا مقصود کیا ہے کیا چیزیں پیش نظر رہنی چاہیں جوہر جوہر ان سب کو انہوں نے لفظ عشق کے تحت بیان فرمایا اور کمال یہ ہے کہ جو لوگ اس فکر سے عاشنا ہوئے اور جلال الدین رومی کے ایک روحانی سلسلے سے وابستہ ہوئے ان میں بڑے بڑے شاعر بھی ہوئے ہیں کموں بیش ان کے ہاں جو لفظ عشق آتا ہے اس کی بھی ایسی ہی عجیب و غریب توضیح توجیح اور تفسیر ہوتی ہے میں ہم کوئی دو چاہتے ہیں کوئی بتائیں کون چاہتے ہیں مثال کے طور پر اللہم اکبال سبحان اللہ جی ہاں اب اللہم اکبال کا سارا جو نظریہ ہے تبدیل کر دینے والا دنیا میں انقلاب پیدا کر دینے والا انسان کی ذات کو بدل دینے والا جب عشق سکھاتا ہے بندوں کے کھلتے ہیں اسرار شہن شاہی تو انہوں نے کہا کہ عشق ایک ایسا کندن ہے کہ ایک ادنا سی دھات کو سونا بنا دے گا جلال الدین رومی کہتے ہیں عشق ایسا ہے کہ اندھے کو بینا کر دے گا ہر اس چیز کو جو اپنی اصلی صلاحیت کو فراموش کر چکی ہے یا اس سے محروم ہو چکی ہے نہ صرف وہ صلاحیت اس کے ذریعے حاصل کر سکتی ہے بلکہ اسے بام عروج تک پہنچا سکتی ہے عشق کی دیوانگی اکوال نے کہا عشق کی دیوانگی تیہ کر گئی کتنے مقام مقام اور عقل جس بنزل میں تھی اب تک اسی بنزل میں بلکہ ہے یہ وہی بیٹی ہوئی ہے اچھا کون کون اور علامہ کے علاوہ ان سے اتثار ہوئے ہیں جلال الدین رومی کا جو ان کا اپنا سلسلہ ہے خود ان کے بیٹے حضرت سلطان ولد سلسلہ مولویہ کے جو سجادہ نشین بنے بعد میں وہ خود بہت عظیم شان شاعر ہیں اور چونکہ ایک بہت بڑے برگد کے نیچے انہوں نے پرورش پاہی تو اب اس چھتنار کے سامنے ان کا نام بن عموم سامنے نہیں آتا ہے مسنویاں انہوں نے لکھی ہیں ان کی نصری تصانیف ہیں رنگ وہی ہے یعنی اگرچہ وہ جلال الدین رومی کے رنگ سے بڑھا نہیں سکی ہیں لیکن بہت غیر معمولی حد تک انہوں نے اسے برقرار رکھا ہے ان کے ہاں خود یہی ہے عشق ناظرین مقصر سی بریک ہمارے ساتھ رہیے گا دیکھئے مولا حروم کے بارے میں کیسی اہل علم خوبصورت باتیں کر رہے ہیں یہ موقع ضائع نہیں ہونا چاہیے ہم حاضر ہوتے ہیں ارشاد باری تعلیٰ ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سہ نسبت حضرت زہرہ عزیز نور چشم رحمت للعالمین او امام اولین و آخرین بانو او تاجدار حلعتا مرتضی مشکل کشا شیر خدا مادر اون مرکز پرکار اشک مادر اون کاروان سالار اشک مادر اون کاروان سالار اشک ویلکم بیک ناظرین سید صاحب علامہ نے فرمایا مقام ذکر کمالات رومیوں اتار اور مقام فکر مقامات بو علی سینہ علامہ کے ہاں بھی عشق رسول کی دولت جو ہے وہ لگتا ہے کہ جو روشنیوں لیو وہ مولانا روم سے لیتی تو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مولانا روم یہ کیسا تھا جسرس صاحب اس میں طریقت میں ایک قائدہ یا کرینہ کہ طریقت حقیقت کا نام ہے حقیقت اور معرفت کہ حقیقت تک پہنچے اور حقیقت سے معرفت تک ایک حکایت آپ کی کہ ایک شخص بادشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ میرے دل میں کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یا کوئی مقرب سما سکے بادشاہ سخت ناراض ہوا اور پھر یہ قصہ خاصا مختصر قائد خاصی لمبی ہے میں آخر میں یہ بات مولانا روم نے لکھی ہے جو تحیات میں اسلام علیکہ ایہو نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ تو اس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو الفاظ مبارک ہیں اس میں اللہ تعالی نے اپنی تمام تر نعمتیں جتنی کچھ اس کائنات میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وبرکاتہ سلم سے پہلے یا بعد میں قیامت تک جو بانے والی ہیں وہ آپ پر اختتام کر دیا اور اسی طرح قرآن مجید کا بھی جو تو اس میں یہ ہے کہ یہ نعمتیں جو نبی کریم اور اس میں جو مولانا روم چلتے ہیں اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبرکاتہ سلم کی اور اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ جتنے بھی اہلِ طریقت ہیں اہلِ حق ہیں ان کا ایک منصب ایک طریقہ ایک قائدہ کہ وہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وبرکاتہ سلم سے ہو کر اس توسل سے اس توسل سے زیڑِ بخاری نے بڑا ضرورت ہے شیر کہا جی نظامی صاحب اور کمال کا شیرہ جی کہا کہ وہ حرم کے راستے سے تو پہنچ گئے خدا تک وہ حرم کے راستے سے تو پہنچ گئے خدا تک تیری راہ گزر سے جاتے تو کوئی اور بات ہو کیا بات یقینا بلال کی ازان کا اور اس کی جو آواز قدموں کی ہے بے شک تیری راہ گزر سے جاتے تو کوئی اور بات ہو اور اس میں یہ پھر یہ ایک بات بھی ہے کہ توسل کا جو مانا جو ہے کہ اس کو جس انداز اور طریقے سے یہ واضح کرتے ہیں کہ توسل جو ہے اس میں تو چلے گا تو منزل تک پہنچے گا توسل کے ذریعے سے چلے گا تو پہنچے گا وہ آپ ابھی فرما رہے تھے وہ اکیلے کوئی اس طرح کی بڑا خوبصورت آپ نے ان کا کال سنایا تھا کہ اگر تو اس طرح کرے گا تو اکیلہ ہی پھر پہنچے گا یعنی اس میں یہ اسی طرح سے اولیاء میں بولے کہ صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک واقعہ اور حقائط میں وہ بات ارشاد فرمائی کہ کسی شخص کی کراستہ جانتا بھی ہو تو پھر بھی اس کے باوجود اس کے باوجود بھی کہ انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ان کا جب نزول ہوتا ہے تو ہوتے وہ اکیلے ہیں لیکن ایک جہان پورا ان کے ساتھ ہوتا ہے اور اسی طرح اللہ کے دوست جو ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توصل سے ان کے ساتھ بھی ایک جہان چلتا ہے اور اس کو خضرت خیجر نظام الدین اولیاء محبوب الائیک صلی اللہ تعالیٰ صلی اللہ رزیز کے ایک بات کہ کسی ایک بہت نیک شخص کی موت کی اطلاع دی گئی تو ارشاد فرمایا کہ وہ اکیلہ گیا ہے اور اس کے بارے میں یہ تھا وہ کسی اہل حق کے دھات پر بیعت نہیں تھا ہوا اللہ کہ جو اہل حق کے ہاتھ پر اب ان کا یہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تک پہنچنا ہے اور وہ ذات وہ ہیں کہ جو اللہ تک پہنچاتے ہیں جو اللہ کا عرفان عطا فرماتے ہیں جو بندگی کیسے کرنی ہے اللہ کو کیسے جاننا ہے اللہ سے وحیم ملا جا سکتا ہے ان کے بغیر کوئی ان کو نکال کے اللہ نہیں ہاتھ آ سکتا اللہ نہیں مل سکتا ڈاک صاحب مولا رون نے تربیت کے بھی کمال ان کا انداز تھا مثلا میں نے پڑا اور آپ تو آثورٹی ہیں اس پر کہ kill the four birds اگر آپ اللہ کی معرفت چاہتے ہو تو آپ نے اندر کے چار پرندے مار دو پہلا آپ نے فرما قوہ ہرس کی نشانی دوسرا آپ نے فرمایا کہ بتخ جو ہر وقت کھاتی رہتی ہے وہ سیر پیچھے سے نکالتی رہتی ہے گاند کو اور تیسرا آپ نے فرمایا مرغ مرغ جو ہے ایک مرغہ جو ہے ایک ہزار برگیوں میں چھوڑ دیا جائے تو اس کی وہ جو حوث ہے وہ شاوت وہ ختم نہیں ہوتی اور چوتھا آپ نے فرمایا کہ مور اپنی خود پسندی اور خود ناز جو اپنے اوپر کرتا ہے تو فرمایا چار پرندے اندر کہ آپ تو بار لیں انسان اور پھر تو اللہ تک پہنچ جائے گا تو ان کا انداز تربیت کیا تھا جی ہاں ان کے انداز تربیت کے حوالے سے دو پہلو ہیں میرا خواہل ہے ایک تو یہ کہ بہت غیر معمولی ان کے ہاں یہ صلاحیت تھی کہ جتنے میڈیم ہو سکتے ہیں تربیت کے جتنے بھی ذرائع تھے مربج اللہ نے وہ سارے کے سارے ان کو صلاحیت دے رکھی تھی اور انہوں نے اپنی صلاحیت سے بہترین فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام ذرائع کو استعمال کیا سب سے پہلے تو ہوتی ہے گفتگو اور ظاہر ہے آنکھ کو آنکھ دیکھتی ہے اور دل دل کے روبرو ہوتا ہے اور زبان سے ایک پرتاثیر الفاظ نکل کے کانوں کے ذریعے دل میں اترتے ہیں تو چنانچہ ان کے ملفوظات موجود ہیں وہ زندگی بھر یہ ذریعہ تربیتوں نے جاری رکھا فیح ما فیح کے نام سے ان کے ڈسکورسز کا مجموعہ ہے دنیا کی تمام زبانہ میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں اگلے مرحلے میں باقاعدہ ایسی گفتگویں جنہیں ہم وعظ کہہ سکتے ہیں یا خطبہ کہہ سکتے ہیں یا تکاریر کہہ سکتے ہیں چنانچہ شمس تبریزی سے ملاقات سے پہلے جو ان کی شخصیت تھی اس دور میں ان کا بہترین تربیت کا جو طول تھا وہ خطبات تھے وہ بھی موجود ہیں مجالس سبا کے نام سے ان کی کتاب ہے اور اس کے بھی تراجم موجود ہیں اس کے بعد ایک مرحلہ ہوتا ہے خط کتابت کے ذریعے آپ بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ سوفی سلسلوں میں بعض سلسلوں کا تو سارے کا سارا نظام تربیت ہی مکتوبات جیسے جیسے نقشبندی بلکہ اوپر بھی مکتوبات ہمارے ہاں برہ صغیر میں حضرت یعیہ منیری رحمت اللہ علیہ ایسا ایسا کمال کا خط ہے چنانچہ جلال الدین رومی نے اللہ نے انہیں یہ صلاحیت عطا فرمائی اور انہوں نے بہت کسرہ سے خط لکھے وہ سارے محفوظ تو نہیں رہ سکے البتہ جتنے بھی وہ محفوظ ہیں وہ مکتوبات جلال الدین رومی کے نام سے موجود ہیں اس کے بعد ایک جو وصف ہوتا ہے جو خالصتاً خدا عداد ہے اور قسم سے تو وہ اس درجہ تک حاصل نہیں کیا جا سکتا وہ ہے فن شعر ووہ جی ہاں اب فن شعر میں اور یہ پیدائشی ہے یعنی یہ آپ بنیادی صلاحیت موجود ہو تو قسم سے آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں لیکن اگر ہے ہی نہیں تو امکان نہیں ہوتا کہ آپ کسی غیر شاعر شاعر بن نہیں سکتے شاعر بن نہیں پادری ہوتا ہے اور یہ عالمی اصول ہے کوئی استثناء اس میں نہیں پوری دنیا کے دنیا میں کوئی استثناء اس میں نہیں تو چنانچہ بہت بڑا ان کا وہ ذریعہ تربیت رہا شاعری اور اس میں جتنی بھی اصناف ہو سکتی ہیں غزل ہے کسیدہ ہے مسنوی ہے کتات ہیں ربائیات ہیں سب کی سب موجود ہیں اب کانٹینٹ کیا ہے یا طریقہ کیا اختیار کیا انہوں نے ان تمام ذرائع سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے اور میرے خال ہے آپ سے بڑا کون ماہر نفسیات انسانی بھی روح زمین پر کسی نے دیکھا ہے کوئی نہیں سکتا کوئی نہیں سکتا تو بنیادی طور پر تو صوفیاء سارے کے سارے انہوں نے اسی کو اپنایا اور علل خصوص سلسلہ مولویہ میں جلال الدین رومی کے والد نے بھی اور خود جلال الدین رومی نے بھی اور ان کے بعد میں آنے والے تمام خلافہ نے بھی جو بھی سامعین اور آذرین ہیں ان کی ذہنی سطح جس طرح کی ہے اس کے مطابق انہوں نے گفتگو کی ہے تاکہ گفتگو کا مطلب ہے کہ تفہیم ہو جو بات آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ دوسرے کے دل میں منتقل ہو عبارت آرائی مقصود نہیں ہے اپنے علم کا اظہار مقصود نہیں ہے مقصود ہے کہ گفتگو نافع تو چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ان کی ایسی گفتگویں ہیں وہ بلکل ایک کوچاو بازار کے آدمی بھی اس سے لطف اندوز ہوتا ہے اس کو وہ دل میں جا کے لگتی ہے تکایات اتری آسان ہر آدمی کو سمجھ لیکن کہیں کہیں بڑی تقیق اب آپ دیکھ لیجئے نا خود کونیا میں جہاں جلال الدین رومی کا مستقر تھا وہاں اس وقت کے عظیم ترین فلسفر موجود تھے اسلامی حکمہ موجود تھے سریں فیرستیں حضرت صدر الدین کونیوی اچھا صدر الدین کونیوی صدر الدین کونیوی ہم اثر تھے اور مولانا کا نماز جنازہ بھی انہوں نہیں پڑھایا تھا سبحان اللہ مولانا کا جنازہ کے بعد گفتگو یہی سے جاری رہے گی ڈاک صاحب بہت دلچسپ مزا آ رہا ہے آپ کی گفت سے اللہ آپ کے علمیں اور اضافہ کریں ناظرین مقصر سی بریک اور واپس آتے ہیں ڈاک صاحب یہ واقعہ مکمل فرمائیں گے ارشاد باری طالع ہے نماز قائم کرو اور زکاة دو اور رکھو کرنے والوں کے ساتھ رکھو کرو مہکتی خوشبو نے ایک احساس جگایا کسان میں پکایا پیار سے کھلایا رنگ میری لگن کا اُنہیں کچلایا کسان میں پکایا پیار سے کھلایا بے انتہاں مٹھاس سے یہ رشتہ بنایا کسان میں پکایا پیار سے کھلایا کسان میں پکایا پیار سے کھلایا کشف دو جا بے جمع نہیں ویلکم بیک ناظرین ڈاک صاحب مولانا صدر الدین نے نماز جنازہ پڑھائی جی ہاں پھر جی صدر الدین نے نماز جنازہ پڑھائی اور دھڑے مار مار کے روتے رہے نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے بھی اور ایسا عجیب و غریب ایک جملہ کہا جو صدیان یاد رکھیں گی کہ یہ شخص جس کا میں نے جنازہ پڑھایا ہے اس دنیا میں آیا ایک اجنبی کی صورت میں ساری عمر یہ اجنبی بن کے رہا غریب الوطن بن کے رہا اور اسی غریب الوطنی میں واپس جا رہا ہے اور آج تک اس شخص کے ظاہر اور باطن کو جیسا کہ اس کا حق تھا کوئی پہچان نہیں سکا یہ غیر معمولی خراج تحسین ہے اس شخص کا ایسا بڑا ڈاک صاحب ایک بڑا عجیب سا سوال میری ذن میں مت چل رہا ہے جو ڈائیکٹ سوال نہیں تھا علیہ کے لیے آگے آپ کی ٹیلیوین نہیں تھا ریڈیو بھی نہیں تھا شخص تو ایسے پڑھتا ہے کہ ریڈیو ٹیلیوین کے دور میں لوگ اتنے پپولر نہیں ہوئے یہ کیا بات تھی کہ دلوں میں رومی اتر گیا اور میں آپ کے بات میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ کوئی گروپنگ نہیں ہوتی نہیں تھی کہ جس کی مدد سے کوئی مافیا نہیں جا میرا خیال ہے کہ وہ تعییدِ عزدی حاصل تھی اس پیغام کو اور اس پیغام کی صداقت تھی ایسی کہ جسے کوئی ضرورت نہیں تھی اور کسی اضافی سہارے خاص درباری تھے بڑی بارگاہ کے گمبدِ خضرہ کے اردگرد یہ بابِ جبریل کے اردگرد جن لوگوں نے اپنی جبینِ عقیدت جھکائی ہوتی ہے بلا شبہ موفیز جو وہاں سے حاصل ہوتا ہے اچھا ڈاکس صاحب کوئی خاص واقعہ جس نے آپ کو بھی ایک دفعہ علاقے رکھ دیو مولانا روم کا جی ہاں میں جو مولانا روم کی شخصیت سے غیر معمولی حد تک متاثر ہوں ان کی شخصیت سے اور فن سے تو ایک الگ بہت ہے وہ تو یقین ہے ان کا جو انداز تربیت ہے اس میں اتنی غیر معمولی خاکساری ہے جس کی نظیر مجھے اس عہد میں ملتی نہیں مولانا کسرت عبادت و ریاضت سے اور کسرت فاقہ سے پیلا رنگ ہو گیا تھا اللہ جی ہاں اور پیلے رنگ والے مشہور تھے اور بہت سارے لوگ جو پسند نہیں کرتے تھے وہ ترہ ترہ کے تانز اور تشنیبی کرتے تھے تو ایک مولوی صاحب نے کہا انہیں کہ مولانا اصحابِ کحف کے کتے کا رنگ کیا تفاصیر میں لکھا ہوا ہے اللہ تو اتنی ہی خندہ پیشانی سے مسرت سے کہا کہ اصحابِ کحف کے کتے کا وہ رنگ تھا جو میرا رنگ ہے پیلا رنگ یعنی اس آدمی کے لیے اپنی ذات اپنی انہ اپنا علم اپنی شہرت کچھ نہیں تھی پھر کسی نے کہا کہ آپ فرماتے ہیں کہ جی میں سارے فرقوں سے متفق ہوں کہنے لگے جی ہاں میں نے یہ کہا ہے میرا کسی فرقے سے کوئی نظار نہیں ہے تو اس نے کہا کہ آپ کی ماں ایسی آپ کی بہن ایسی جو اس سے کہا جا سکتا تھا یہ سارا مجلس میں سن کے کہنے لگے میرے بھائی میں آپ سے بھی متفق ہوں ایسا ہے کوئی جس کو اپنی ذات پر اپنی انہ پر اتنا کنٹرول ہو جو اپنی انہ کا فاتحِ آزم ہے وہی تو دلوں کا فاتحِ آزم ہوگا یہ وہ غیر معمولی چند باتیں ہیں جن کو جتنا میں سوچتا ہوں مولانا کی قدر و قیمت اتنی ہی میرے دل میں بڑھتی ہے سبحان اللہ سبحانévر شاہ صاحب ہم مولانا فرمایا کرتے تھے کہ جس آدمی کو ڈاکٹ صاحب نے ایسی بات کر دی ہلا کے رکھ دیا مولانا کی بات جو تھی کہ جس کو اس نے انہانا کی سمجھ لی ہے وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے یہ کس درجہ کا عشق ہوں 힘들어 یہ شاید اس کی انتخاب سے بھی آگے کی بات ہے کہ وہ واقعہ پورا اب تھوڑا سا سولا دیں کہ وہ درخت جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکھا ہوا تیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب ممبر بن گیا اس پر تشریف لے گئے اور وہ باقاعدہ آج تو لوگ کہتے ہیں کہ جی نبی کی ذات کیا جانے علم وہ تو ان کے فراق میں درختوں کے سوکھے تنے بھی روئے کہ جب وہ جگہ چھوڑ دی اور اس کی ہچکیاں لوگوں نے سنی اس درخت کی ہچکیاں لوگوں نے سنی اور جس طرح واقعات میں ہے جو دل جن کے اندر محبت رسول نہیں ہے وہ تو لکڑیوں سے گئے گزرے ہیں پتھروں سے گئے گزرے نہیں پتھروں سے گئے گزرے ہیں شاید وہ پتھروں سے وہ لکڑیوں سے وہ دنیا کی ہرشیہ سے گئے گئے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہ سلام پڑھتے تھے جب آپ جاتے ہیں وہ کیسے درخت تھے جو جھکی آتے تھے سنکار کی بارگاہ یہ تو محبت کے محبت تھے ایسے نہیں دنیا پہ چھا گئے ایسے نہیں دنیا پہ لوگ چھا گئے ہیں میں ایک بات درمیان میں ڈاک صاحب نے جس طرح بات فرمائی کہ مولانا نرون کا یا آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ ان کا اثر کیسے ہوا جو اپنے آپ کو اس ذات مبارک میں فنا کر دیتا ہے تو پھر یقیناً اس کی بات میں اس مالک تعالیٰ کے ہاں سے وہ اثر آتا ہے کہ جب وہ بات کہتا ہے تو ہر کسی کے دل میں وہ گھر کر دی ہے گھر جاتا ہے پھر ہر کوئی ان کو سنتا ہے ان کی بات کو سمجھتا ہے ان کی بات پر اپنے آپ کو مائل کرتا ہے وہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں وہ میں سے پکڑتا ہے میں زبان بن جاتا ہوں پھر وہ اس ہاتھ ہے اللہ کا بندہ اے وامن کا ہاتھ اچھا ڈاک شاپ وہ جو بات تھی کہ سوال کیا مولانا روم سے کہ جناب بازی بستامی نے کہا سبحانی ماہ عظم و شانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام وراؤل مرات آپ نے یہ کوئی نہیں فرمایا وہ ہے آپ کے ذہن میں نہیں میرے ذہن میں پورا واقعہ نہیں انہوں نے فرمایا کہ وہ اللہ کے ولی تھے ان کا بہت بڑا مقام تھا لیکن وہ جب اس درجے پہ گئے تو وہ آخری درجہ انہوں نے دیکھا اور اس پہ انہوں نے یہ الفاظ ان کے موں سے لگے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر لمحے بڑے سے بڑے مقامات ملتے چلے جاتے تھے اس لیے وہ یہ کہہ نہیں سکتے تھے وہ جو ہے کہ میراج کی رات جا کے واپس آ جانا یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کوئی اور ہوتا تو وہاں جا کے کون واپس آتا جنت دیکھی ساری اور پھر جنت کی کنجیاں میں جن کے ہاتھ میں ہوں اچھا مولا کہا یہ کنداز تربیت وہ جو ہے مولا روم کا کہ کہا کہ میرے دوست تو پریشان نہ ہو لوگوں سے کہ فلان نے مجھے یہ کہہ دیا اس طرح کی بات کہہ دی یہ انسان نہیں ہے شیطانوں نے انسانوں کا روپ دار لیا ہے کیسی زبردست بات ایسا ہی ہے فرماتے بھی ہیں مسنوی شریف میں ایک جگہ پر ہے کہ یہ بہت سارے انسان شکل انسانی میں ہیں اور اصل میں یہ مختلف حیوانات ہیں جو ان کی جبلتیں حیوانی ہیں اور شکل انسانی میں ہیں اور کمال ان کا یہی ہے کہ جیسا کہ آپ نے بھی آغاز میں فرمایا تھا کہ فلان فلان پرندے آپ نے وہ صفتیں جی آلامتیں تھیں کہ وہ ختم کر لے تو ایسا تو ہے اور پھر انسان کامل کی تلاش کہ جی عام آدمی بھی نہیں آدمی بھی وہ چاہیے جو اس میں یار پہ ہے قریب ترین میں یار مقام رسالت کے قریب ترین آپ کی اتباع اور اطاعت ڈاک ساب ایک رومی ہے جو بیٹھا ہوا درس دے رہا ہے مسجد میں مدرسہ ایک رومی جو ہے کہ وہ غلام شمس تبریز بن جاتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ آدمی بن جاتا ہے تو دونوں کا فرق اور دوسرا شمس تبریز جو ہے یہ تمثیل کے رنگ میں بھی ہے کہیں قرآن کو یہ کہہ دیا گیا کہیں نور کو یہ کہہ دیا گیا تو اس کے کہاں کہاں کس طرح انہوں نے مطالب بیان کی جی ہاں شمس ظاہر ہے جلال الدین رومی کا جب ہم نام لیں گے تو شمس کا نام تو لازم ممزوم ہے ان کے ساتھ آئے گا کوئی صورت نہیں کہ نہ آئے شمس ایک مہیر الکول شخصیت تھے بڑی نادر روزگار شخصیت تھے اور جلال الدین رومی کی زندگی کا جو سب سے بڑا انقلاب معنوی ہے وہ شمس سے ہی وابستہ ہے ٹھیک اور وہ خود فرماتے ہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں ظاہری طور پر سجادہ نشین باوقاری بودم کہ میں ایک باوقار سجادہ نشین تھا تم سے ملنے سے پہلے بازیچہ کودکا نے کوئیم کر دی تو نے مجھے گلی محلے کے بچوں کا کھیل تماشا بنا دیا میں اب رکس کرتا ہوں میں اب سما سنتا ہوں میں اب شیر کہتا ہوں اس سے پہلے شیر کی طرف بھی توجہ نہیں تھی وہ جو کمی تھی ایک بڑے انسان بننے میں مولانا رومی کے وہ یہی تھی کوئی ٹرائلی میں ڈال دیا جی اس کو کندن بنا کے نکالنا مقصود تھا تب ہی تو اوروں کو کندن بناتے چنانچہ وہ کیمیاغری کا عمل کیا شمس نے مولانا کی ذات سے اچھا شمس تبریزی جو تھے نامت اللہ علیہ وہ بھی شاعر تھے شمس تبریزی شاعر نہیں تھے البتہ ان کے ڈسکورسز موجود ہیں مکالات شمس کے نام سے اس سے اس تأثر کا ازالہ ہوتا ہے جو پہلے یورپ والوں نے اور بعد میں بہت سارے ہمارے قدیم علماء نے بھی بتایا کہ غالباً وہ امی تھے ناخاندہ تھے اچھا مجھے بریک کے لیے کہا جائے ناظرین مخصر سی بریک اور حاضر ہوتے ہیں ارشادِ باری طالع ہے اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا مریم از یک نسبتِ عیسیٰ عزیز از سہ نسبت حضرتِ زہرہ عزیز نورِ چشمِ رحمتل للعالمین او امامِ اولین و آخرین بانوِ اون تاجدارِ حلعتا مرتضا مشکل کشا شیرِ خدا مادرِ اون مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ اون کاروان سالارِ عشق لَقَلْ اولَابِ کَمَالِ کَشَفَ دُجَابِ جَمَالِ جی ویلکم بیک ناظرین جی ڈاکسر اب آپ فرما رہے تھے کہ بعد کے رومی جو ہے شمس تبریز والا وہ بالکل مختلف ہو گیا اور شمس پھر ایک علامت بن گئے نا ان کی توری مسئلہی میں بھی جی شمس کے ڈسکورسز ہیں بہت غیر معمولی ہیں انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو پہلے کی تھیریز تھیں مفروضے تھے وہ سارے باطل تھے وہ بہت پڑے لکھے آدمی تھے بلکہ وہ بتاتے ہیں کہ میں فلان فلان جگہ پہ باقاعدہ پڑھاتا بھی رہا سیلانی تھے اور ظاہر ہے کچھ ان کے اسی نوعیت کے مقاسد تھے کچھ مقصود تھے جو انہوں نے حاصل کرنے تھے غائبی ہو گیا اور مولا کے پاؤں سے وہ خون بیدا شروع ہو گیا مولا روم کے تلاش میں تلاش مقصد شاہ صاحب مولا روم کی تعلیمات آپ نے ساری پڑی ہے ایک صوفی کی پہچان کیا ہے ان کے نفس دیکھ اب ہمیں کیا پتا چلے گا کونسا اصلی صوفی ہے کونسا نکلی صوفی یہ اس میں انہوں نے ارشادات فرمائے ہیں ایک انہوں نے کہا ہے کہ پہچان دیکھ کے چل کہ اس راستے میں بہت سے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے وہ طریقے اور انداز اختیار کر لیے ہیں لباس زہگ کی ظاہر فریبیوں پہ نہ جا چڑے ہوئے ہیں اندھیروں پہ روشنی کے غلاف کہ اپنی کمائی کے موسنوں کے پاس قیام کر یہ لفظ مبارک ہیں کہ موسنوں کے پاس قیام کر ٹھیک تو کسی غیر کے ہتھے نہ چڑ اپنی کمائی کسی اور پر نہ لٹا سبحان اللہ تو یہ جو اس میں جو شیخ کا اور توصل کی بات وہ پہلے میں نے گزارش کر دی وہ اسی سلسلے میں آتی ہے کہ توصل کے ساتھ اور اس میں جو پامل کی تلاش کیسے ہو مولانا روم کو تو جاتے جاتے مل گئے مل گئے تو جس کو نہ ملے پھر کیسے وہ کریں اس کو دیکھئے یہ ایک ساہر کی بات ہے کہ وہ شخص یہ اور جگہ بھی اس طرح کی تعلیمات ملتی ہیں کہ جو شخص اپنے سلسلے کے اوپر کے لوگوں کی بات کرے دین کی تعلیمات کی بات کرے اپنی ذات کی بات نہ کرے اپنے آپ کو پروچٹ نہ کرے اپنے آپ کو بھول جائے بھول جائے اوپر لے کے جائے بڑی بارگاہ بھی بڑی بارگاہ سبحان اللہ کہ وہ تعلیمات کیا ہیں سلسلے کی شیخ کی تعلیمات کیا ہیں تو یہ پہچانے سے ہی کہ جو اوپر والوں کی بات کرے سمجھ گیا ہے سمجھ گیا ہے بہت شکریہ ڈاک صاحب یوت فرسٹیٹڈ ہے اس وقت اور ہم جب رومی سادی غزالی اتار پڑھاتے تھے تو بلکل مختلف تھا احترام بھی تھا سٹوڈنٹس میں بھی ہمارے نوجوانوں میں بھی ایک خاص کیفیت ہوتی تھی یعنی بلکل تیس چالیس برس پہلے ہم یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ تھے میں آپ سے یونیورسٹی میں سیوئر رہا تو وہ دور جو تھا وہ اتنا بیچینی اور استراب کا نہیں تھا کیسے ہم اپنی یوت کو واپس رہے رومی سے کیسے ملائے غزی صاحب بات یہ ہے کہ محبت ایک ایسا درس ہے وہ اپنے آداب خود وضع کروا لیتی ہے سبحان اللہ سبحان یعنی اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے خوصہ یہ فکرہ دوبارہ دارا کیا خوبصورت آیا محبت اپنے آداب خود وضع کروا لیتی ہے درس محبت زمزمہ محبتی جمعہ بمکتب آور اگر استاد درس محبت دے رہا ہے تو چھٹی کے دن بھی طالب علم رغبت سے درسگاہ میں آ جائیں گے ہمیں ضرورت ہی یہ ہے کہ صوفیہ کی تعلیم جو محبت پر مبنی ہیں جو خوش اخلاقی پر مبنی ہیں انسان دوستی پر مبنی ہیں اور علل خصوص جلال الدین رومی کے افکار اگر یہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے نوجوانوں تک منتقل کریں تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس سے معنوس نہ ہوں پورے معاشرے میں اب یہ تو میں نے طلبہ کے لیے آپ سے سوال کیا تھا اب پورے معاشرے اور یہاں سے نکل کے اسلامی دنیا سے ویسٹ میں سب سے زیادہ پاپولر اس وقت رومی ہے جی اتنی کتابیں بکے نائن الیون کے بعد اتنا رومی بکا ہے جس کا حساب ہی نہیں اور آج ہی ایک صاحب ہمارے پاس ڈاکٹر پہلے ہمارے پروگرام ایک میں احساب آئے تھے تو وہ بتا رہے تھے کہ وہاں کونیا میں آپ جائیں تو وہ ورلنگ درویش جو ہیں ان کے جس طرح وجد اور رکس کناہ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ویسٹرن لوگ بہت زیادہ آتے ہیں جی بہت زیادہ آتے ہیں اس کی ریزن ان کا تو کوئی اب تشخص نہیں رہا نا بیس کا وہ تو یوں ہیں جیسے شتر بے مہار ہیں بہت سے لوگوں کو نفسیاتی مسائل ہیں بہت سارے لوگوں کو ایک روحانی پناہ کی تلاش ہے روحانی تڑپ تڑپ ہے پیاس ہے خالی اندر ہو گئے جی اب وہ تشنگی بجھانے کے لیے ظاہر ہے وہ ہر طرف جاتے ہیں اور اس سلسلے میں بہت بڑا ایک مرکز اور مرجع خلائق ہے کونیا اور جلال الدین رومی کا پیغام میں خود وہاں پانچھے دفعہ حاضری کا مجھے شرف حاصل ہوا تو میں وہاں بڑے بڑے سکالر سے ملا جو مسلمان نہیں تھے ویسٹ کے تھے اور وہاں وہ بالکل اگر وہ بتائیں نہیں کہ ہم مسلمان نہیں ہیں تو وہ عدب عداب اور طور طریقے سارے وہی تھے جو ایک درویش کے ہونے چاہیے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے گا اور ان کے باطن کو خالی نہیں چھوڑے گا انشاءاللہ انشاءاللہ صرف ایک فکرے میں شاہ صاحب پروگرام کا جو کا کنکلوڈ ہو رہا ہے ایک فکریں یہ جی بسم اللہ کیسے مولانا روم کی تعلیمات جو ہیں جس کو کیسے ہم معاشرے میں لوگوں کی دلوں میں داخل کرتے ہیں ایک فکرے میں شاید بہت مشکل ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں بگاڑ ہمارا بہت پرانہ ہے بہت دیر سے اور اس میں کوئی ایک طبقہ انوال نہیں سکون کے لئے سکون کے لئے یہ ہے کہ اگر گھر مکان گھر بن جائے سبحان اللہ بہت دیر جو ہے بہت دیر بہت دیر بہت دیر بہت دیر کہ وہ گھر بن جائے ہمارا جناب اختر قرآئی صاحب مولانا روم کا کلام زبان اختر قریشی کی آواز اختر قریشی کی سیدہ سرور محمد نور جان سیدہ سیدہ سرور محمد نور جان بہت دیر مہتر شفیع مجرمہ بہت دیر مہتر شفیع مجرمہ عبد دی کر عبد دی کر عبد ہو چیز دگر تو سرا پا انتظار منتظر تو سرا پا انتظار منتظر بند آمد ادبرائے بندگی بند آمد ادبرائے بندگی بندگی بند آمد ادبرائے بندگی زندگی بے بندگی شرمدگی زندگی بے بندگی شرمدگی بندگی 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 تو کریمی من کمینا تو کریمی من کمینا بردہ امد لیکن نظر لطف شپا پر بردہ سبحان اللہ افتر قیل صاحب آپ نے کمال کر دیا ڈاکٹر مہین ازامی صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں آپ آج ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں اور آپ سے عوادہ لینا ہے کہ آپ آہندہ بھی آتے رہیں اس پروگرام کی زیلت بنتے رہیں گے بڑی خوبصور باتیں سید حبیب عرفانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آپ تشریف لائیں آپ نے وقت نکالا اور افتر قریشی تو ہمارے بیمان بنتے رہتے ہیں ناظرین اکرام آخر میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا قول مبارک فرمایا آمن سے بڑھ کر کوئی اچھی نعمت اور بھلائی نہیں اور آفیت سے بڑھ کر کوئی امدہ لباس نہیں اور پھر آپ نے فرمایا اس قوم میں کوئی بہتری نہیں جو دوسروں کی خیر خواہی نہیں کرتی اور نہ ہی خیر خواہوں کو دوست رکھتی ہے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے نظیر غازی کو اجازت دیجئے کل صبح نور میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ ارشادِ باری طالع ہے اے ایمان والو حرام نہ ٹھہراؤ وہ پاکیز